قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا محبت سے بولیں ایک مردہ سبحان اللہ اتنی اچھی نات خانی ہوئی یقین جانیے جس طرح کھانا آپ کے جسم کو غزائیت کا احساس دلاتا ہے آپ کے جسم کو توانہ بناتا ہے اسی طرح نات نبی روح کی غزائی ہے آپ کے روح کو مضموط بناتی ہے محبت سے بول دیجئے ایک مردہ سبحان اللہ سنیں کہ نات پاک ایک بہترین شعر ہے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا اور جب دوسرا مطلع سنیں گے انشاءاللہ پہلے مطلع کو بھول جائیں گے اتنا اچھا مطلع ہے سنیں کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں توفان کہاں سے آتا اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تجھ پہ قربان میری جان تکبیر نارے رسالت شائر اسلام شہزاد رضا سنبل پوری ماشاءاللہ بہت خوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں اپنے اچھی آواز اور اپنے بہترین انداز کے ذریعے سیکلوں جلسوں میں شامل ہو کر کے جلسوں کو کامیابی کے زمانت بن جانے والا وہ ایک بہترین لبو لہجہ ایک خوبصورت شائر جناب شہزاد رضا سنبل پوری جو مکمل اپنے ناتیا دیوان لے کر کے آپ کی محفل میں آپ کی مجلس میں شرکت کر چکے ہیں اور یقین جانئے آپ ان کی ناتیا شائری جب سنیں گے تو جھوم جائیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے جو آپ کے دیگر اولوائے کرام جو پہلے سے اس میں میرے نور پہ جلوہ اپروز ہیں پہلے آپ ان کو سمات کرنا ہے یقین جانئے کہ جب آپ نے ان کو اچھی طرح سے سمات کر لیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب سے بہترین کلام آپ کو سنائیں گے جناب شہزاد رضا سنبل پوری سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں نا تو ذرا محبت سے بولیں نا اکماردہ سبحاناللہ اس لیے کہ چونکہ نظامت چونکہ صرف چیکھنے چلانے گرجنے اور برسنے کا نام نہیں نظامت نام ہے زبان و عدب کی تزین کاری کا نظامت نام ہے الفاظ کے بکھرے ہوئے موٹیوں کے ایک تسبیح کے دھاگے میں پیرونے کا نظامت نام ہے بھور میں ہچکولے کھا رہی کشتی کو ساحل نجات تک پہنچانے کا نظامت نام ہے ایک ماں کے بہتے ہوئے آسروف و جذب کر کے ستارہ صفت جبنو بنانے کا نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے ہمارے بائیں جانب ہمارے کرم فرما ناظرش بزم ترنم پیکرے شیر سخن جنابے حضرت مولانا محفوظ رضا قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں یقین ان کی بھی بہت اچھی نظامت ہوا کرتی ہے لیکن یہ ساری محبتیں جنابِ حضرت مولانا سرفراز صاحب اور ہمارے کرم فرما جنابِ قریوسف صاحب کی ہیں جو آج اس ناچیز کو اس محفل کے لئے انتخاب فرمایا یقین جانئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے زمان میں اقویتِ گویائی عطا فرما دے کہ میرے اشعار سن کر کے آپ کے ذہر و دماغ پہ گمبدِ خزرہ کا نقشہ چھپ گیا آپ کے ذہر و دماغ پہ خواجہِ اجمیری کی وہ کرامتیں آپ کو یاد آنے لگیں سنیں گے نا تصرا محفت سے ایک مردہ بول دے سبحان اللہ سنیں میں اسے کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی پتخانوں میں طوفان کہاں سے آتا اور ایک شیر حضرت نے پڑھا کہ خواجہِ ہند کے بارے میں کہ میرے خواجہ جب آئے تب جا کر کہ ہندوستان میں مسارمان ہوئے تو ایک شیر مجھ سے بھی سنتے چلیں کہ تجھ پہ قربان میری جان ربیع الول تو نا آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا اور خواجہِ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو جن پر خواجہ covering نواز کا احسان ہے زرna بولو صرف بولو جن پہ خواجہ triple نواز کا احسان ہے اپنے ہاتھوں کوٹھا کے بول دیکھ مردو یا غریب نواز خواجہِ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت نے مسلمان کہاں سے آتا خواجہِ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اور شکریہ خواجہ ہندگا ماشاءاللہ یہ دیکھی ہمارے شہزاد بھائی ہمارے شہزاد بھائی اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں یقین جانئے ہیں میرے خیال سے پچاس روز انہوں نے دیا ہے لیکن مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اس سال ہمارے یہاں فطرے کی جو رقم مقرن رکھی گئی تھی وہ بھی پچاسی روپے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں اگر ایسی بات ہوگی تو میں بتا دیجئے گا میں اس کو دوسرے تک پہنچا دوں گا لیکن مجھے امید ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا اور یہ ان کی محبتیں ہیں اپنی محبتوں کا آپ بھی سبو سویشکر ہے محبت سے بولیں ایک بہت زبان اللہ کہ خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یاروں ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اور کنزل ایمان جو نہ ہوتا ہمارے گھر میں کنزل ایمان جو نہ ہوتا ہمارے گھر میں آلہ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا آلہ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا اب آئیے حضرات آپ ہی کے علاقے کے ایک بہترین اُبرتے ہوئے اور ایک بہترین نوجوان شاعر کو آپ کے سماعتوں کے تحلیف میں پیش کرنا چاہتا ہوں دکھنے میں جتنے لمبے چوڑے ہیں یقین مانیہ ان کی شاعری بھی اتنی زبردست ہوا کرتی ہے میری مراد جناب شکیل رضا صاحب صاحب اللہ ہے میں بلہ این تیزی کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ اس وقت مجمع آپ کا منتظر ہے اور اس وقت مجمع کو آپ کی ضرورت ہے اور مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے لہٰذا بلا تاخیر اور دیر نہ کرتے ہوئے بس آپ ممبر نور پر آپ مائیک پر تشیف کریں تکبیر نعرہ رسالت شائر اسلام محمود مظہر صاحب قبلہ زندہ بات تعلیمی کانفریز زندہ بات ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ حضرت کہ یقیب آدھگر ایک ایک کر کے علماء کرام شورہ اسلام تشریف لاتے جا رہے ہیں اور یقین مانی ہے اگر آپ نے بہترین سماعت کا اگر آپ نے نمونہ پیش کر دیا اور بہترین سماعتوں کی جھلک اگر آپ نے دکھا دی تو جو ملک و ملت کے ایک بہترین خطیب اور اگر ایک بہترین مقرر جو آپ کی درمیان چل کر کے تشریف لائے ہیں بھاگر پور کی سرزمین سے وہ بھی بہت ہی جل تشریف لے آئیں گے لیکن بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کو سننے کے لیے ایک بہترین ماحول میں اپنے آپ کو بنا لیں یقین جانئے جب ماحول بن جائے گا تو ابھی تشریف لے آئیں گے آئیے ایک مرتبہ نعرے سے اس فضاء کو پھر سے محتر کر لیے محبت کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت تعلیمی کانفرنس علماء اہل سننک شورہ اہل سننک نعرے تکبیر نعرے رسالت میں بہت ہی تیزی کے ساتھ جناب شکیل رضا صاحب سے گزارش کروں گا گوائیں اور اپنے بہترین آواز سے ہم ساوئیں ان کے قلوب کو منور مجلہ کریں شکریہ